السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو اور بھائیو آج کا ویڈیو ہے قرآن عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالی نے عربی زبان میں نازل کیا ہے خود قرآن بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اس کی زبان عربی مبین ہے پغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی تھی اور جس قوم میں آپ مبعوث ہوئے اس کی زبان بھی عربی تھی لہٰذا یہ فطری سی بات ہے کہ اس کتاب نے سب سے پہلے جن سے خطاب کرنا ہے انہی کی زبان میں نازل ہو ہر خطیب اور مبلغ اپنے مخاطب کی زبان میں اپنے مطالب بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ اس کی بات کو سمجھ سکے اللہ تعالی نے بھی اپنے رسولوں اور کتابوں کو بھیجتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا ہے اور ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب رسولوں کا کام لوگوں کی ہدایت ہے تو جو پیغام وہ دے رہے ہیں وہ ایسا ہی ہونا چاہیے جو لوگوں کو سمجھ آئے اس حوالے سے پہلے مرحلے میں ضروری ہے کہ وہ پیغام اس قوم کی زبان میں ہو اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پیغام مخاطب کے ذہنی اور تحذیبی سطح کے مطابق ہو اسی لئے اکثر انبیاء کو جو موجودہ آتا ہوئے ان میں بھی معاشرے کی استعداد وہاں رائج تحذیب و تمدن اور آسری علوم وغیرہ سے مناسبت مدنظر رکھی گئی ہے پس اگر قرآن عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل ہوتا تب یہ سوال پیدا ہوتا کہ قرآن اس زبان میں کیوں نازل ہوا جبکہ اس کے سب سے پہلے مخاطب کی زبان اور جس معاشرے میں نازل ہوا ہے اس کی زبان عربی ہے پس یہ طبعی اور فطری بات ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہی ہونی چاہیے تھی جس طرح سے پہلے والی آسمانی کتابوں میں اس بات کا خیال لکھا گیا ہے کہ ان معاشروں کے مطابق ان کی زبان ہو پیغمبر اسلام عرب قوم کے درمیان مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کی ابتداء بھی عربوں سے ہی ہوئی پس ضروری تھا کہ وہ لوگ آپ کی بات اور پیغام کو سمجھ لیتے اگرچہ آپ کی دعوت اور تبلیغ عربوں کے ساتھ خاص نہیں تھی پھر قرآن کے عربی میں نازل ہونے کی ایک اور اہم وجہ اس کا مجدہ ہونا اور لوگوں کو اس کے مقابلے کی دعوت دینا ہے اگر قرآن کی زبان عربی نہ ہوتی تب کیسے اس عرب معاشرے میں بسنے والوں سے مطالبہ کیا جا سکتا تھا کہ اگر قرآن کو حق نہیں مانتے تو اس جیسی کوئی کتاب لاؤ ایسی صورت میں وہ لوگ ضرور کہتے کہ آپ کا پیغام کسی اور زبان میں ہے اور ہم اسے سمجھتے ہی نہیں کیسے ممکن ہے کہ اس کی نظیر لائے پس قرآن کا مقابلے کی دعوت دینے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی زبان وہی ہو جو اس معاشرے کی ہے تاکہ وہ لوگ اس پیغام کو سمجھیں اور حق اور حقیقت ان کے سامنے کھل جائے اس طرح سے رسولوں کی حقانیت لوگوں پر ثابت ہو جاتی ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کا عربی میں ناظر ہونا اور طبیعی سی بات ہے کہ ساتھ میں قرآن نے جو مقابلے کی دعوت دی ہے اس کو متے نظر رکھتے ہوئے قرآن کا عربی زبان میں ہونے کی ضرورت مزید واضح ہو جاتی ہے اور اگر قرآن کسی اور زبان میں یا کسی غیر عرب شخص پر ناظر ہوتا تب اس وقت کے لوگوں کے لئے وہ کلام مبہم ہوتا اور ان کو بہانہ مل جاتا اور اس طرح قرآن کو قبول کرنے سے وہ لوگ دور بھاگتے اور ان پر حجت تمام نہ ہوتی خدا